امید ہوگی آپ سب کی ٹھاک ہوں گے خیر خیلیت سے ہوں گے ہماری جواب کے ساتھ ہے تو ویورس آج ہم بنا رہے ہیں گوش کا پھلاو تو اس ہم کیسے بناتے ہیں اور اس میں کیا کیا سامانہ کرتے ہیں تو چلے بھی تک چلتے ہیں تو ویورس ہم نے گوش لے لیا ہے آدھا کلو اور اسے اوبال لیا ہے اوبالتے وقت اس کے اندر ہم نے لسن ندرک اور میرچے ڈالی تھی تو الحمدللہ یہ اوپل چکا ہے اچھے طریقے سے گوشت اور ہم نے ساتھ اس میں تین آلو لے لیے اس طریقے سے کٹ لیے اور ہری پیاس کے ایک کٹوڑی پوری لے لیے ہری پیاس صرف ادھاک لیے ایک ٹیبر سپون لسن اس میں پہلے ڈال چکے تھے ہم اوبالتے وقت ابھی ادھاک کی لیے تو مٹن بریانی مسالہ وائٹ پیپر ایک ٹیبر سپون کٹی تو ٹیبر سپون کٹی بھی مرچیں دو ٹیبر سپون ڈال مرچ کا پورڈر ایک ٹیبر سپون حلدی دو ٹرماتر لے لیے ہیں ساتھ ہی دو پیاس لے لیے ہیں ریڈ چلی سوس سویا سوس اور سرکہ تینوں جس میں ایڈ کریں گے جس دوڑی میں ہم نے ادھرک پوٹی تھی اسی دوڑی کا پانی اس میں شامل ہوگا جب مسالے میں شامل کریں گے تو چلیے ایورس اب بنانے کی طرف چلتے ہیں والحمدللہ اوائل جو ہے گرم ہو چکا ہے اب اس میں پیاس شامل کر دیں گے پیاس کو ہم براؤن کریں گے تو الحمدللہ پیاس جو ہے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم نے اس میں پھوڑا پانی شامل کر دیں گے الحمدللہ 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 پھوڑا پانی داننے کے بعد اب ہم نے اس میں گوہ ٹیک کردیں ہیں اپنا سائٹیز میں ہم ترجیں وہ شامل کریں گے اب اسے کوئٹ مزیم گیں گے الحمدللہ دو سس surgery کے پھوڑا پانیم ہم نے پھوڑا اب بیdad کیا ہم اس کے رقم پاس کیا سونوار مزیرا مزیرا کریں بعد بھائی نفیر پانی شامل کریں اچھا نٹرکالا پانی اور سخترکے سے ملائے اس کے لئے ہلا سخترگیر سے دے آپ کے لئے ہلا سخترکے سے ملائے ہلا سخترکے سے ملائے ہمیں آکھیں ٹوپچکے کر دیں اور اس کے اندر ہم نے ٹوٹی بھی مرچیں اور دائی مرچہ پورٹر شامل کر دینا ہے اس کے اندر ہم نے وائٹ پیپر شامل کر دیں گے اور اتنا زکادہ بھی شامل کر دیں گے اور جو دوری میں پانی ہے وہ پورا اس میں شامل کر دیں گے اور اس میں ہم نے شرپس کر دیں گے اس میں آلو بھی اس میں شامل کر دیں گے آلو بھی اس میں شامل کر دیں گے ہم نے کون پانی شامل کر دیں گا چلی سوس سویا Nou اس میں شرپس کر دیں گے چیزی سوس، سویا سوس اور سرکھا جو ہے اسے ایک کٹوری پر ڈال کے چیزی کے سا تیروں کو بکس کر لیں گے چیزی کے سا بکس کرنے کے بعد اس میں شامل کر لیں گے اور پورا سا پاہن اس میں شامل کر لیں گے کٹوری میں چیزی کے سا تیروں کو بکس کر لیں گے اسے اس میں آئر کر لیں گے اسے اچھے طرق سے بھونیں گے تاکہ ہمارے تماتر جو ہیں اچھے طرق سے گل جائیں اور گوش جو ہے یا اوکی چیزی کے ساتھ گل جائیں کہ اسے ایک گلاس پانی کا آئر کر لیں گے الحمدللہ ام نے اسے گوش کو اچھے طرق سے بھون لیا اور ایک گلاس پانی اس میں شامل کر دیں گے ہم نے اس میں ایک گلاس پانی شامل کر دیا ہے اب اس میں اندر ہم نے ہری پیاس جو ایک کٹوری ہے پوری اس میں شامل کر دیں گے ہری پیاس جو ہے اس میں بہت چکہ شروع لے کے آئے گی ہمارے بس آگئے ہیں دوری تصکے کیا ہمیں دیکھ سکا آگئے ہیں تم دوری تصکے کے خاص بہت چکے ہیں ہمیں کیا ہمارے بھی چیزیں گے ہمارے بھی چھوٹے دیں گے مرنے کے چھوٹے دیں گے ۔۔ آپ کے چھوٹے دیں گے پانی اُبالا جائے نمک بھی چیک کرنا ہے اور اس میں ہم نے پانچے مرچے لے لیے ایسے اسے ڈال دی ہے چیرہ دی ہے اسے اب اس میں نمک چیک کریں گے دھکن اٹھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ پانی میں پانی میں تو اس میں چاول شامل کر دیں گے چاول شامل کر دیں گے چاول شامل کر دیں گے ایسے ڈال دی ہے اب اسے اچھا دری سے مکس کر لیں گے مکس کر کے اسے پکائیں گے تب تک اس کا پانی ہو جائے دوارد الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی جو ہے سکتے ہیں کچھ رکھ بھوٹا جا رہا ہے اس میں صرف ہم نے چار گلاس پانی شامل کر رہا تھے الحمدللہ الحمدللہ اچھی کچھ بھی آ رہی ہے الحمدللہ بیوارس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی کشک ہو چکا ہے اب اسے ہم دم پر چھوڑ دیں گے الحمدللہ اب اسے ہم کور کر کے چھوڑ دیں گے دم پر دو بیوارس الحمدللہ چاول کو دم آ چکا ہے اب ہم چاول باہر نکالتے ہیں الحمدللہ ہمارے چاول کتنے بہترین سا پکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہم سرف کریں گے الحمدللہ ہم نے گوش کا پلاؤ جو ہے اسے سرف کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین سا پرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے چٹنی بنائی ہے دیواری چٹنی بہترین سا بنائی ہے یہ پلاؤ تو بیوارس آپ نے دیکھا ہم نے کیسے بنائی ہے کورش کا پلاؤ یہ بہترین سا بنتا ہے آپ بھی اسے ایک بار بنائی ہے اور چیک کیجئے اگر ہماری ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی کیجئے اس کا رکھ کیجئے اب آئیں گے کوئی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ